موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب بشر لی صدری وصر لی امری وحلال اقتطا مل لسانی یفقہو قولی آمین خواتی نظرات آپ دیکھ رہے کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب اور زندگی میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے اور سنتے یا سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کیجئے تو میں اس بارے میں بڑا ہی کمفٹیبل ہوں کہ قرآن اور حدیث سے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے جو کہ اس معاشرے میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں انتہائی واضح قسم کی حدیث جو ہیں وہ حدیث کی صحیح ستہ کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو میں نے بات کی نا کانٹریبیوٹر کی یہ میں آپ سے ارز کر دوں پہلے کہ بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمہ جو ہیں وہ ایک جگہ گئے تو ہندوستان میں دب تشریف لائے تو ہندوستان کی جو فوج تھی انہوں نے بغاوت کر دی کہ بابا جی کو جب تک سلام نہیں کریں گے تب تک ہم نے جو ہے وہ کچھ اور کام نہیں کرنا تو سارے لوگ چلے گئے ان کو ایک بڑی انچی جگہ دیئے کہی بیٹھنے کے لیے سارے لوگ آئے سلام کریں کوئی ہار چومیں کوئی پاؤں چومیں کوئی جھکے سلام کریں تو بابا فرید الدین مسعود جو ہیں وہ بڑے انکمفٹیبل ہو گئے اور وہ لوگوں کو بار بار کہنے لگے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تم یہ کیوں کر رہے ہو تم یہ نہ کرو میرے ساتھ تم یہ نہ کرو جس طرح کے آج کل کے انٹرپٹیشن کی جاتی ہیں کہ جناب یہ جھکنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو سجدے سے متعارف کروا لیں ایک سکا آیا سکا ہوتا ہے ماشکی ماشکی پتہ نہیں آج کی جنوریشن سمجھتی کہ نہیں مشک جو ہوتی ہے نا یہ بھری جاتی تھی پہلے کونوں سے اور وہ ایک پورا بیل جو ہے اس کی چمڑی جو تھی یا ایک بکرا جو ہے اس کی پوری چمڑی جو تھی اس کو سی لیا جاتا تھا کنڈیشن کیا جاتا تھا پھر اس میں پانی بھر کے جو ہے وہ سپلائے کیا جاتا تھا بہت دیر تک میرے بچپن تاکمز کا ماشکی جو ہے وہ گلیوں میں جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنے کا کام کرتے تھے ایک سکا آیا اب یہ سکل کی وزڈم ہے سکل کو جب انہوں نے کہا کہ کیوں چھک رہے ہو تو انہوں نے کہا بابا فرید ہم کوئی تیرے آگے چھک رہے ہیں تیرا یہ کہاں سے غلط فہمی آگی کہ ہم تیرے ہاتھوں کو چھوم رہے ہیں یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تمہاری طرف نظر کرم کرتا ہے کیونکہ اللہ تمہاری طرف نظر کرم کرتا ہے ہم اس نظر کرم کو آکے چومتے ہیں کہ یہ وہ نظر کرم ہے جس کو اللہ کرتا ہے وہ جو کانٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی اپنی شان ہوتا ہے بات وہی آگئی اگزیکلی یہی ڈاکٹر ساجدہ جو ہے ان کی بڑی کانٹریبیوشن ہے اس معاشرے میں اور اس زمانے میں اور خاص طور پر کتب ان لائن میں ان کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے اور میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں ہو سکتا ہے ان کا خیال یہ ہو کہ میں ان کا کہوں کہ آپ کا شکریہ اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم کانٹریبیوشن کر سکیں بہت سے ان کے وہ میں پیشنٹس تو نہیں کہنا چاہتا ان کے وہ لوگ جو کہ ان کی کلینک پہ آتے ہیں اور جو کہ ان کے علم سے اور ان کی ٹکنالوجی سے فیض یاب ہوتے ہیں میری رائٹ سائیٹ پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے یہ بڑی سکسس سٹوریز ہیں اور یہ سکسس سٹوریز جو ہیں یہ دنیا جہان کے لیے آئے اوپننگ ہے جن کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح سے پیچھے ہے تو میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر وہ آ کے پاکستان میں دیکھیں تو ان کو آر این ڈی ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ جو ہے وہ اس لیول پر ملے گی جس لیول میں شاید آج آپ ترقی یافتہ ممالک میں بھی چھپی چھپی تو دیکھ سکتے ہیں کیربین آئیلنڈز میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اوپن لی نہیں دیکھ سکتے قانون ہونا اور قانون نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے لیکن ایسے لوگوں کا ہونا جو یہ سہولت باہر سے لے کر آتے ہیں اور اس کو پھر پاکستانی بنا دیتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے اور یہ سعادت اللہ تعالی نے ہمیں بخشی کہ ہم ان لوگوں کو یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے لے کر آتے ہیں اور یہ خدمت خلق جو ہے یہ ان لوگوں کو ثواب جہاں دیتی ہے وہاں پہ ہمیں وسیلہ بننے کا جو عجر ہے وہ بھی ملتا ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے معاشرے میں پچھلے بیس سال یا دس سال میں کہوں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے بانجپن کا پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کہ یہ بانج ہوتا کیا ہے کس کو کہتے ہیں بانج دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بانج کا لفظ use ہی نہیں ہونا چاہیے use ہونے ہی نہیں چاہیے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بانج کا مطلب ہے کہ جب آپ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ لینڈ آگے فرٹائل ہو ہی نہیں سکتی ذرخیز نہیں ہو سکتی ذرخیز نہیں ہو سکتی تو عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ یہ بات منصوب کرنا کہ یہ ذرخیز نہیں ہو سکتا اگر میں اپنی جو next ابھی میں نے ایک ریکمینڈیشن بھی دی ہے کہ اس میں یہ لفظ جو ہے یہ نہ عورت کے ساتھ اور نہ مرد کے ساتھ ہونا چاہیے یہ نہیں لگایا چاہ سکتا یعنی آپ جس چیز کو آپ کو نظر نہیں آرہا اور آپ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے اور ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت سے کیا میں خود دیکھیں 2015 تک میں لوگوں کو یہی کہتی تھی جن کے زیرو سپوم تھے یا جن میں نہیں تھا انفرٹیلٹی جن میں اوویرین فیلئر تھا ہم انہیں کہتے تھے سوری آپ بچہ ایڈاپٹ کر لیں میں ہی کہا کرتی تھی 2015 کے بعد جب سٹیم سل کی فسلیٹی پاکستان میں لانچ ہوئی تو میں ہی کہتی ہوں کہ نہیں آپ کے لیے یہ وسیلہ ہے تو یہی میں کہتی ہوں کہ یہ سٹیٹک نہیں ہے لفظ سائنس کبھی بھی سٹیٹک نہیں ہے it is ڈائنمک تو جو چیز چلتی ہے وہ بانج نہیں ہو سکتی اس کا مطلب کہ بانج کا لفظ اگر اب تبدیل ہوتا ہے تو آپ اس کو یوں کہیے کہ یہ کوئی پرمنٹ آرڈر نہیں ہے پرمنٹ ڈس آرڈر نہیں ہے جب تک آپ کی نظر یا آپ کی ٹیکنیک اس کو جانچ نہیں لیتی اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتی یہ بانج زیادہ تر آدمیوں میں ہوتا ہے یا عورتوں میں دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں alarming situation ہے جو میں نے ابھی ایشرے میں بھی deposit کروائی ہے ایشرے ہماری ہے ایک یورپین سسائیٹی اور ہیومن ریپروڈکشن جو کہ ورلڈ کے سارے جتنی infertility ہے ان کی وہ assessment بھی کرتے ہیں جو نئے اپ ڈیٹس آتے ہیں اس میں یہ میں نے picture پاکستان کی دی ہے کہ پاکستان میں اس وقت میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہوں کہ male infertility زیادہ ہو رہی ہے male infertility زیادہ ہے as compared to female male fertility زیادہ ہے پاکستان میں عورتوں کی بنسبت male infertility یعنی جس کو آپ کہہ لیں بانچ پر مردانہ بانچ پر زیادہ ہے وہ خواتین سے زیادہ ہے اس کی وجوہات پہ بھی جائیں گے لیکن ہمارے ٹیلی فون نمبر وہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں مشورہ لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ رومانہ ہیں جی رومانہ اسلام علیکم بیٹا جی والیکم اسلام جی میرے بیٹے جی کتب آئی کیا حال ہے آپ کا جی اللہ کا شکر الحمدللہ حکم فرمائیے رومانہ جی میں نے داکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے السلام علیکم راکٹر صاحبہ والیکم اسلام جی رومانہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے میں چکوان سے بات کر رہی ہوں اور میری شادی کوئی چودر سال ہو رہے ہیں اور ایک دفعہ میری فیلمنسی ہوئی تھی آپ بیٹا موبائل کا سپیکر اپنا بند کیجئے اور موبائل پر ڈیریکٹ بات کریں آپ کی آواز میں ایکو بہت ہے جی ڈیریکٹ جی تو میری شادی کو چودر سال ہو گئے ہیں چودر سال چودر 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 سال ہو گئے ہیں اور میرا بیگی نہیں ہے پیگننسی کوئی تک دفعہ سندوازہ تیرہ میں مسکروج ہو گیا تھا حسمنٹ میرے پہلے بائے رہی تھی آپ مستقل جہیں کے آگئے ہیں پاکستان میں رومانہ آپ کی عمر کیتنی ہے بیٹا جی میری عمر ہے تھرٹی سیون تھرٹی سیون تھرٹی سیون لیکن رومانہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ انفرٹیلٹی کا یعنی جو آپ کا بچہ نہیں ہو رہا یہ باعث آپ کے husband ہے یا آپ ہیں ڈاکٹرز نے کیا بتایا پہلے سے آلڈی میں 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 بچے بلوک ہے لیکن ایک ٹیوب سے بھی دس بچے ہو سکتے ہیں حسبرن ٹھیک ہے آپ کے حسبرنڈ میں جد باہت تو مجھے کچھ مسئلہ تھا ہوں کو کام کر یہ کچھ مسئلہ زیادہ ہو چکا ہوگا بات یہ ہے آپ کا رومانہ ہے نا ان کا نام رومانہ آپ میری بات کو سنیے کیونکہ اور کالرز کو بھی ہم نے ٹائم دینا باقی ہم آپ کو نا آپ دونوں نے آنا ہے آپ کے ہسپرنڈ میں جو پہلے آپ کی پرگننسی اقاد ہوئی مسکریج میں لینڈ کیا بعض دفعہ مردوں میں پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ایک ٹیوب کے ساتھ دس بچے بھی ہو سکتے ہیں یہ لوگوں کا خیال ہے عورت کو لیبل کر دیا جاتا ہے جیسی ان کی ہسٹری ہے کچھ پرابلم تھا میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں بلکہ میرے ساتھ میری نیوٹریشنس اپنے ہزمن کے چیک کرائے تھے سپرم چیک کرائے تھا جی چیک کرائے تھے تو کیا آیا تھا ریزلٹ زیو جی کہ لوگ سپرم تھے نا پھر ڈاکٹر نہیں اکھا تھا کہ میری سن مغیر لیں انشاء ٹھیک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد نہیں کرایا پھر اس کے بعد یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں وہ اپنا سرکل کر ایس نہیں چھے میرے انجیکشن کو دینا لگائے اچھا رمانہ آپ میری بات کو غور سے سن میں آپ کو میل کے ٹیس کی ریفرنس سے ایک پبلک میسیج لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں اور وہ کیا ہے کہ جب آپ کو پتا چلے نا آپ کا ڈاکٹر کہے کہ کچھ پرابلم ہے سپرم میں تو آپ نے اس کچھ پرابلم کو ایک سرٹیفائیڈ ادارے سے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو واقعی ریپروڈکشن کو ڈیل کر رہے ہیں ریپروڈکٹیو میڈیسن کو ڈیل کر رہے ہیں وہاں سے ان کا ٹیسٹ کرائیں اور ڈاکٹر سے پوچھیں ہمارے ڈاکٹر نہیں بتا انہیں پوچھیں کاؤنٹ کتنی ہے آپ لوگ کہتے ہیں جی اتنے پرسنٹ ہے کاؤنٹ کبھی پرسنٹ میں نہیں ہوتی کاؤنٹ آپ کی کم از کم پندرہ میلین ہونی چاہیے یہ وی اچھو کے نئے کرائٹیری ہے اور اس میں موبیلیٹی کا بھی اشیو ہوتا ہے جی میں بتا رہی ہوں موٹیلیٹی پوچھیں اگلا سوال سوال ڈاکٹر سے کتنے پرسنٹ موٹیلیٹی ہے ڈاکٹر آپ کو کہا دیتا ہے جی 40% موٹیلیٹی ہے یہ جواب نہیں ہے اگر آپ کی موٹیلیٹی چلتا ہے میرے پاس اتنے میل آ رہے ہیں وائف کی 40 پلاس اگلی چیز مورفالوجی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ہمارے سپرم نارمل ہیں کوئی بھی عام لیبارٹری مورفالوجی کو نہیں دیکھتی جب تک مورفالوجی نہ ہو وہ ایک نیا کرگار کرائٹیریا ہے اس کے اوپر 4% کم ہونی چاہیے جو کہ دیکھتے ہی نہیں یہ جن لیبز میں جائیں گے گلی مہلے کی لیبز نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتا اگر مورفالوجی خراب ہے عورتوں کے آٹھ ہٹ دفعہ مس کیرگز لوگوں کے ہوتے ہیں یہ میرے سامنے مثال بیٹھی ہے اس خاتون کے بھی میاں کی مورفالوجی بھی ڈسٹرپ تھی اور اس کی ریپیٹی ڈی این سی کر کر کے اس کا نازیہ کے اندر سے اندرونی یوٹریسی لوگوں نے اڑا دیا ہوا تھا ڈاکٹرز نے اس کی تیہ اندر کی مورفالوجی مورفالوجی سے مراد ہے کہ وہ جو کالیٹی آف ہیلتھ آف سپرم ہے شکل شکل اس کی کیسی ہے اس کی تیل نارمل ہے کہیں ڈبل تیل تو نہیں ہے ہیڈ بڑا تو نہیں اگر ہیڈ بڑا ہوگا تو وہ بھی نارمل فرٹلیزیشن نہیں ایک ایج لیمیٹ بھی ہوتی ہے کہ ٹریٹمنٹ کرائی جائے یا میں سمجھتی ہوں کہ مل اور فیمل دونوں کی ایج لیمیٹ ہے لوگ وہ فرٹلیٹی میں فرض کریں اس کے سپرم آ بھی رہے ہیں تو سپرم میں ڈی این اے فرگمنٹیشن آئے گی بچے کا آئی کیو کام آئے گا مس کیرگیز ہو جائیں گے عورت میں تو کنسپشن نہیں ہو جاتی ہے یہ کہنا ٹھیک ہے ہوجاتی ہے بعض زفہ ہو بھی پھر ابنورمیلیٹی آتی ہے اور قدرت اس کو پہلے تین ماں میں ریجیکٹ کر دیتی ہے قدرت جن کا پہلے تین ماں میں مس کیرگیز ہو رہا ہوتا ہے باز دفعہ وہ قدرت اللہ کی طرف سے بہت بہت بڑی ماشاءاللہ یہ ساتھویں بچی ہے پچھلے بچے کس ایج میں تیسرا ماں جیسے سٹارٹ ہوتا تھا تو مس کیا پتہ جلا آپ نے کیا مسئلہ ہے یا آپ کے خامند میں کیا مسئلہ ہے میڈم کے پاس یہ مسئلہ ہے پھر میڈم سے میرا ٹریٹمنٹ ہوا کیا ٹریٹمنٹ آپ کو ملا مجھے ملا دونوں کو ملا میرے خامند کو تقریبا تین ماں ملا تھا اس کے بعد مجھے ملا یہ بیٹی کا کیا نام رکھ ہے ہانیا ہانیہ 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 سلام کرو ڈاٹر کو بھی چلو بیٹے ساتھ تلی بہن کو دینا آپ کا کیا نام کشمالہ کشمالہ آپ کیا مسئلہ کی تھی زیادہ یا آپ کی تھی میرے 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 گھر میں لڑائی جھگڑا ہر وقت بیٹیوں کی وجہ سے تو پتا چلا یہ فیصلہ کیا اس کو کہتے ہیں جنڈر سیلیکشن کی طرف جانے کا فیصلہ یا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آئی تھے تو پتا چلا تھا بی علاج سے ملی تو میرے نے بتایا بھی ہو جائے گا علاج تو پہلے اپنے میرے کا کرواؤ سر میں نے اپنے میرے کو لے کی آئی ان کو تیار کیا آئے تو مشکل سے تھے اتنے آرام سے تیار بہت زیادہ متبتنگ کرتے تھے مارتے تیار کرتے تیار کرتے جی تو پھر میں آئی میں نے میرے کو تیار کیا میڈم سے ملے تو میں صاحب نے بتایا کہ ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا تو اللہ کی طرف سے ہو جائے گا تو ابھی ماشاءاللہ تعالی امید سے ہیں بات کیوں کٹ رہی میڈم ڈانٹے گا چھے ماں میرے میرے بتایا میں پھر اس کے husband کو اندر بلایا اسے بتایا کہ بھئی یہ جو problem ہے بچہ آٹھ سال سے نہیں ہو رہا پہلے تو یہ بتا تو اس کو کہ رہا طلاق لے کے دو ملین میں تو تمہارا بچہ نہیں ہو سکتا وہ آیوز کی ہیں اور اللہ پاک شکر آپ مجھے مائک آپ نے پیش بھائی بیٹھ ہوئے ان کو دیجئے گا آپ کا کہنا ہے بھائی جتنا آپ جسم ہے اس نہیں آپ کی گھواز نہیں ہے ڈر رہے ہیں کس سے ڈر رہے ہیں ہاں 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 یہ بتائیے کہ آپ اپنی میسز کے بغیر آئے ہیں تو مسئلہ آپ میں تھا کوئی کیا مسئلہ تھا میرے زیرو سپرم تھے اس کو کہتے ہیں ایزو سپرم اور یہ مردانہ بانچپن ہوتا ہے مردانہ پانچپن اور ان کا ہم نے سٹیم سل کیا اور اب اس کے سٹیم سل کے بعد نیچرل سپرم موجود ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ نے ٹیسٹ دوبارہ کرائے آپ کے نیچرل سپرم موجود ہیں ابھی آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالی ضرور خوشی دے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ساتھ علی بہن کو دیجے تو فرشتے کا بھی نام سونگنا تھا تو ایک فرشتہ میں اپنے بیمام باپ کو دیکھا ایک فرشتہ میرے سامنے بیٹھا تو اس نے میرے پندرہ سال ہو گئے میری شادی کو بچا بنی ہوا اب میرے زیرو سپرم تھے اب آگے سپرم اب میں اس کا شکریہ بدا کنا جب زیرو سپرم کا پتہ چڑھا سا تو ٹینشن ہوئی تھی ہاں جی اتنی زیادہ کوئی باتیں بات ادھر 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 میں آپ بتانی سکتا یہ سامنے میرے ایک فرشتہ کا بیٹھا ایک بات ایڈ کروں یہ وہ بندہ ہے اس نے کہا ہے کہ میں ڈاک صاحب صرف سب سے پہلے دعا پڑھ کے میرے اوپر پھوک نا ٹھیک ہے میرا ہر کام کرنا اور ہم زبردستی پہ بھی اس کو زبردستی دے رہے اللہ تمہیں خوش رکھے سلام عد رکھے اور صاحب محبت کا ایک عجیب مثال ہے آپ کا نام اب 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 آپ کی میسز نے ساتھ ایشو کیا تھا آپ کا جنڈر سیلیکشن کے لیے جنڈر سیلیکشن کے لیے یہ فیصلہ کس نے کیا تھا جنڈر سیلیکشن کا آپ نے یا میسز نے ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھا جنڈر سیلیکشن جانا چاہیے بیٹیوں کرتا ہے یہ کب پتا چلا تھا کہ جنڈر سیلیکشن میں جانا چاہیے چھوٹی بیٹی ابھی چھوٹی بیٹی کس عمر کی ہے وہ تقریباً ٹین یرز کی ہے تو اب پھر جنڈر سیلیکشن کی طرف گئے جنڈر سیلیکشن کے دکٹر صاحبہ سے علاج کروایا سیلیکشن کروای اس کے کنصیف ہو گیا تھا لیکن سکس مانت کے بعد مس کریج ہو گیا لیکن ان کے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ انٹرنل پروبلم ابھی نہ کروائیں لیکن ہم نے فورس کیا تو مس کریج ہو گیا لیکن مس کریج مراد جنڈر سیلیکشن سے مراد ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہیں کپل وہ بیٹی چاہیے کہ بیٹا چاہیے وہ جنڈر سیلیکشن بیٹی کی بھی کر سکتے ہیں جن کی بہت سی میرے خیال میں اگر میری ماں اس عمر میں ہوتی اور اس زمانے میں ہوتی تو وہ جنڈر سیلیکشن میں بیٹی لے لیتی اس نے دعائیں مانگی تھی اللہ مجھے بیٹی دے اس کا خیال تھا کہ جنازے کو سجاتی بیٹی ہے تو بہرحال یہ جنڈر سیلیکشن کا یہ مطلب جنازے کو زندگی کو بھی سجاتی اس پر کوئی دور آئی نہیں یہ جو سیلیکشن ہے یہ آویلبل ہے پاکستان میں لیکن یہ عام طور پر اس پر مورل مورل سے مراد ہے ایک میاری کرائی 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 کسی دو بیٹیاں ہوں اس وقت تک ہم ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں کریں یا پھر کوئی پیشنٹ 35 کی ایج کو ٹچ کر رہی ہے اور وہ دو ہی بچے چاہتے ہیں ایک ہو کہ وہ ایک کے بعد کروا سکتے ہیں کیونکہ ایج لیمٹ آگئی تو موڈی فائی لیکن پہلے بچے پہ کبھی بھی میں جینڈر سیلیکشن نہیں کرتی دو سب عام طور پہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں پی جی ڈی ہے اس میں لوگ آپ یقین کی جی ہے میرے پاس جن دنیا تک جاتا ہے پبلک میسیج ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے سپرم آئے ہیں آفٹر سٹیم سیل تو اتنے تو نہیں ہے نا کہ نیرے لگیوں کہ آپ نیچرل وی سے کریں تو اس میں آپ کے سپرم سے آئی وی اف کرنا ہے آئی وی اف کی سال سے بچہ نہیں ہے اور اب آپ کا میں امبریو دیکھتی ہوں تین یا دو یا آٹھ امبریو میں سے صرف دو بیٹیاں ہی نارمل نکلتی ہیں کیا آپ اس کو نالی میں پھینک دیں گے میں کہتی ہوں پہلے لکھو جرت ہے تمہاری اچھا اس کے بعد وہ ڈر جاتے کہتے ہیں نہیں ڈاک صاحب پھر تو کر نہیں ہے تو میں کہتی ہوں اگلے آٹھ لاکھ روپیہ دوبارہ لگا کے کیونکہ یہ ایکسپینسیو پروسیجر ہے بہت ایکسپینسیو یعنی چھے لاکھ آپ پہلے لگے پھر سات آٹھ لاکھ پھر ان کو پاکستانیوں کو یہ بھی ذہن رکھنے دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں مقدر ذکر کا لکھا ہوتا ہے خدمت کا لکھا ہوتا ہے اللہ وہ زمین کو بدل دیتا ہے تو جہاں جس کا مقدر لکھا ہوتا ہے وہاں پہ میرے ڈیارہ ڈیارہ بجنے کے بعد میں ٹی وی پہ بیٹھتی تھی لیکن آپ نہیں آرہے نہیں آرہے تو یہ چینل ہمارے چلتا نہیں تھا وہ اللہ کا کرم ہوا آج میں ٹی وی کھول کے بیٹھ ہوں تو وہ چل گیا تو آپ رزر 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 آباد کر دیتا یہی ہمیشہ اللہ کا قانون رہا ہے اللہ نے جہاں زمین لکھی ہے وہاں آگئے ہم بھی بڑے خوش ہیں سلامت رہیے حکم فرمائیے بیٹا آج تو میرے پروگرام ہے نہیں کہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں پوچھنا کا اپنے بچوں کی آپ اپنا نمبر لکھا دو ہم جس دن یہ بات کریں گے اور وہ کل کا دن ہوگا انشاءاللہ کل لائیو کاز لیں گے تو کل ہم آپ سے بات کر لیں گے اس موضوع پر ٹھیک ہے ڈاکسر آم طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کوئی عمر نہیں ہوتی بانچپن کے لیے یا ریپروڈکٹیو ایج کے لیے تو کیا مرد کی بھی کوئی ایج ہوتی ہے ریپروڈکٹیو دیکھیں جیسے فیمیل میں مینو پواز آتا ہے مینو پواز سے مراد ہے کہ جو مہواری بند ہو جاتی ہے اور اسی طرح مینو پواز آتا ہے مینو پواز کی ڈیفرنٹ پریزنٹیشن ہے چونکہ عورت کو نارملی ہر ماہ مہواری آتی ہے آتی ہے تو اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ مینو پواز آ گیا مرد کی ایسی کوئی سمٹم نہیں ہے اس لیے اسے پتہ نہیں جلتا کہ میرا ایڈو پواز ہوتا اس کا بھی ہے عورت کی عام طور پر عمومی طور پر کیا ایج ہوتی ہے دیکھیں اگر عام طور پر جو آج کل ایوریج چل رہی ہے وہ فورٹی فائیو تک لوگوں کو آ جاتا ہے ویسے ففٹی فائیو تک بھی ڈاکومنٹڈ ہے اور مردوں کی کتنی ایج ہے مردوں میں سکسٹی تک اس کے بعد مینو پواز سکسٹی کے بعد بچہ پیدا کرنا بچہ پیدا کریں گے تو بچے میں پرابلم آتی ہیں یہ اللہ چاہے تو بے شک کچھ میں آئے خواتین میں نے دیکھا ہے میری ابھی ایک خاتون فورٹی سیون میں اس کا ہیل ہارٹی بچہ ماشاءاللہ فورٹی سیون یئرز ماشاءاللہ لیکن درکس اپ انگریزوں کے اندر یہ بڑی ایج کامن ہے کہ وہ لیٹ ایج میں بچے پیدا کرتے ہیں لیکن وہ اتنا لیٹ نہیں کرتے وہ لیٹ ایج میں کرتے ہیں لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فورٹی تک اپنی فیملی تھرٹی فائیو میں کی دو بچے پیدا کرنے ہیں فورٹی میں پورے کر لیے ہمارے لوگوں نے آٹھ آٹھ کرنے ہوتے ہیں اس لیے شروع سے لیکن بہت ٹائم لگتا ہے یہ ساتھ علی بہن کو دینا اچھا اس سے ایک بات کرنے دیجئے اب آپ راضی ہو اللہ سے جی شکریہ رسیئن پہ کوئی کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں بیگم سے راضی ہو بیگم کی صحیح کا خیال کیوں نہیں راضی ہو انٹرنل کچھ پروبلم ہیں اس ہو جی تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے نا تمہاری بیگم ہے ہے ڈی تریٹمنٹ چارے ڈاکٹر سام رہی نہیں خیال تو بڑا رکھتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا واقعی ڈیجیسٹیو ڈیشوز ہیں کوئی اس کی گٹ کے بہن کو دینا کیا نام بیٹا آپ کا میویش 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 آپ کا بیبی کتنے سالوں بعد یہ دس سال بعد کتنے سال بعد دس سال بعد دس سال کے بعد بچہ پیدا ہوا ہو اس خاتون کے جذبات کیسے ہوں گے وقفہ لے کے واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جون لوگ اس امید سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی مستند ہیں اور انشاءاللہ کل جمعہ کو کیونکہ وظائف کا ٹائم ہوگا تو اس میں میں تفصیل سے بعد بتاؤں گا ایک درود پڑھنا اور ایک استفار کرنا امام حنبل کا نام سننا ہے امام حنبل جو ہیں وہ ایک گاؤں سے نکلے عراق سے رات کہیں ہوگی تو انہوں نے سوچا جیسے عام کوئی شریف آدمی سوچتا کہ میں رات مسجد میں کاٹ لوں گا لیکن مسجد کے امام کا ضروری نہیں ہے کہ یہی خیال ہو کہ مسجد میں کٹ لے گا رات تو کسی مسجد میں گئے تو مسجد کے امام نے ان کو نکال دی مسجد کو انہوں نے کہ تو رات کو بھی روٹیاں لگا رہے تو رات کو سوتا کیوں نہیں اس نے کہ کیونکہ میں درود اور استفار پڑھنا ہوتا ہے تو میں اس وقت بھی روٹیاں لگاتا رہتا ہوں تاکہ صبح لوگوں کے لئے آسانی ہو اور ان کو انتظار نہ کرنا پڑے تو نے کہ تھا تم بڑا اچھا کام کرتے تم اس سے فائدہ کیا ہوا کہ تم درود پڑھتے اور لوگوں کے لئے اتنی آسانی پیدا کرتے اس سے تم کیا فائدہ اس نے کہ مجھے ڈاور صاحب اس سے فائدہ ہی ہوا کہ میں جو دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے درود تو امام حنبل جاتے وہ ان کے تھڑے پہ بیٹھ ہوئے تھے جہاں پہ یہ دعا مانگ رہے تھے یہ بہن جو ہمارے انہوں نے اپنا نام بتایا بیٹا میویش میویش وہ جو دس سال تھے اکیس سال سے لے کتیس سال تک وہ کیسے گزرے بہت مشکل بہت گھر پھر ہم لوگ خود اکیلے تھے بلکل ہی اسی لئے ہم چاہ رہے تھے چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو لیکن لازمی ہو پھر ڈاک ساہی با سے میں نے علاج کروائے اپنا بھی اس دس سال میں زیادہ تر لوگوں نے باتیں کیا بنائیں ہمسائیوں نے خاندان والوں سسرال والوں سب سب نے مجھے بہت ٹاف حسب توفیق ساروں نے اپنا حصہ ڈالا تینشن ہوتی تھی زائر بہت امید تھی کہ اللہ تعالی رنگ لگا دے امید اللہ تعالی سے تو ہر وقت تھی ہر لما تھی مصلاح مصلاح میاں 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 پھر کب علم اور سے علم کہ آپ کو ڈالا 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 فرٹلائزیشن یعنی کہ آپ جو باڈی کے اندر ہوتی فرٹلائزیشن ڈالا 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 جب آپ باہر کرتے ہیں تو ان ویٹر فرٹلائزیشن باہر ہو پھر اس کے بعد امبریو کو ٹھیک اندر پلیس کیا تھا ان کے لئے آپ جائیں اس وقت آپ کی ایج کیا تھی اچھا اب دیکھیں بچی میری ما شایل آپ دو سال کی ہو گئی ماشاء اچھا ایج نہیں پوچھ نہیں سوری اب آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو یہ خبر سب سے پہلے آپ نے کس کو دی تھی میں نے اپنے ہزبین کو دی کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی میرا کافی سارا ٹائم تو پھر یقین نہیں آتا میرا کا رد عمل کیسا تھا بہت خوش اتنے زیادہ جس کوئی ہاتھ دی جب میرا کو یہ خبر دیا آپ نے کہ یہ بیٹی ہے آپ نے کرا لیا تھا اس وقت کو رد عمل تبدیل ہوا نہیں بلکل بھی نہیں ہم تو یہی خوش تھے جلو ہے وہ بڑے برے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹی دے نصیب والی اور صحیح مند بلکل بلکل ایسے ہی ہے اور یہ ہمارے لئے یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیل کے ساتھ کتنے خوش ہیں اور کتنی دعائیں دیتے ہیں نہیں تو ابھی اس کا کوئی بہن بھائی بھی تو آگے چاہیے ہوگا وہ اللہ اللہ کی مرضی ہے اور دوسرا انشاءاللہ دور صاحب کے پاس آنا جانا ہمارا لگا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ لگا رہے گا دور صاحب کے پاس آنا جانا جیسے انہوں نے کسی رسپورنٹ میں جانا جی اسلام علیکم کالر نوید اختر جی نوید اسلام علیکم آواز ہی نہیں جی نوید اسلام علیکم والیکم اسلام سر کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کے شکر ہے نوید اللہ کے شکر ہے حکم فرمائی ہے سر میں چند تکیر ڈاکٹر سائز اوف کی بات کرنا جا رہا تھا جی آپ بلکل کیجئے بتائیے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا کیسے ہیں آپ کی اللہ کا شکر ہے میڈم میں بڑے عطے سے آپ سے بات کرنے کے لیے طرف سہادہ لیکنگ منہیں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں آپ کے جو لائے باتیں تو میڈم میرا یہ مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر سال ہوگی ہماری ساری کے اگروں میں میں بلکلی عزاب کیسے ہوں اسلام داؤر میں ہوں تو میں آپ سے پیسپ کرونا جا رہا تھا بائیس کا تو میں تو لہور میں چار دن ہوتی ہوں آپ آ سکتے ہیں ہاں تھرسٹے فرائنڈے سہچڑے سنڈے تو آپ یہ جو ساری ویڈیوز دیکھتے تھے یہ کیوں دیکھتے تھے کیا دلچسپی میڈم میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہم سوال کا جواب تو دیں یار با سن بندہ گانے سنتا ہے ویڈیوز پر ڈرامے دیکھتا ہے یہ قوم تم یہ ڈاکٹر صاحبہ کی ویڈیوز کیوں دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ سانی کرے یہ بتاؤ کہ شادی کو صرف ڈیڑھ سال ہوا ہے جی سر تو تمہارا خیال ہے کہ تمہیں چیک اپ کرانا چاہیے جی جی میں چیک اپ کرانا چاہ رہا ہوں اور تمہیں یہ شک کیوں پڑھا کے کرنا چاہیے چیک اپ کوئی مسئلہ ہے نوید آپ کا جی سر کوئی مسئلہ ہے تمہیں کیوں شک پڑھا کہ تمہیں ڈیڑھ سال تو بہت کم عرصہ ہوتا ہے کیونکہ کم لوگ بہت کم عرصہ ہے اصل میں میں ویڈیو تو دیکھتا ہوں تو میری بائیس ہی ایج ہوگی ہے تھرٹی اور میری بھی تکیبن ٹونٹی ہے ٹونٹی نائن ہے اچھا مطلب سارا جو ہے نا یعنی میرا مطلب سمجھ لے اگلا فیوٹر یہ ہے کہ کمانا گالا یہ وہ جو بھی چیزیں ہے ابھی کرنی نہیں ساری ابھی زیروں پہ گڑھا ہوں ابھی شادی ٹیسٹ کرایا نوید آپ نے اپنا میڈم میڈم میں نے ٹیسٹ کروایا ہوا وہ ٹھیک ہے میڈم جی میڈم وہ ہے نا انفرٹیلیٹی کی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک سال ہو چکا ہے میہ بی بی کوئی کٹھے رہتے ہوئے اور آپ کا بچہ نہیں ہوا تو آپ میڈی ایڈو ایڈوائیز ٹھیک اس کے ایک اور بڑی اچھی اس نے ویڈیو سے انفرمیشن لی کہ وائیف جو 30 ہے اس کی جو وینڈو ہے وینڈو ہے 35 تک اس کے بعد کم ہو رہی ہے اس نے بڑی اچھی بات کی اس کا مطلب سوشل میڈیا سے بڑی اچھی انفرمیشن ملتی ہے میں لوگوں کو اتنی خاص طور پر میل کو جو سوشل میڈیا پر ویڈنیس دی کہ آپ ہر ویریکو سیل کا سرجری ہر پران پرابلم کا سرجری اتنے لوگوں نے یعنی یہ سمجھیں کہ 90% جو میل سرجری ستی نا وہ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں میرے ابھی بھی فیس بک پیج بہت سارے میل فالوئرز ہیں اور ان لوگوں نے اس کو اکنالج کی ہے معنی ہے کہ ہمارے اندر پرابلم ہوتا ہے یعنی کہ خاندانی چل رہا ہوتا ہے یا کوئی وجوہات ہوتی ہیں یا ڈائیٹ ہوتی ہے اس وجہ ملٹیپل محروسی بھی ہو سکتا ہے انوائرمنٹل بھی ہو سکتا ہے ٹرومیٹک بھی ہو سکتا محروسی میں یہ ہے کہ آپ کی پتہ ہے آپ کی کوئی جنیٹیک لی ہی محروسی محروسی ماں باپ میں بھی ایک بچہ تھا خاص طور پر جن کا ایک بہن بھئی ہے ایک دو اور انہوں نے کوئی اور پرہیز بھی نہیں کیا تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آگے ان کے بچوں میں بھی پرابلم آسکتی ہے تو لوگوں کو ارلی میریج میں جانا میں خود ایک مثال ہوں میری میری میڈیکل کالیج میں شادی ہوگی تھی میں نے سارا اپنا کیریئر بچوں کے ساتھ اگر ایک خاتون ہو کے میں اپنا میڈیسن ایم بی بی اس کے بعد فیلوشپ اس کے بعد ای آر ٹی اس کے بعد اگر کر سکتی ہوں تو میریج ہمارے راستے کی بیٹیاں نہیں لیکن husband ساتھ cooperative ہو husband ہو یا نہ ہو یا تو بلکل uncooperative ہو دارس کیا فود انٹیک اس کی وجہ بن سکتا ہے مٹاپا اس کی وجہ بن سکتا ہے نیوٹریشنس ہماری بیٹھی ہے نام کیا آپ کا بیٹا زینب یہ فرمائی کہ زیادہ تر فود کی وجہ ہو ہو سکتی ہے انفیٹیلٹی کہ ڈائیٹ پلین خراب تھا انسان کا جی بلکل ہو سکتی ہے آپ کی روٹین ہو سکتی ہے لیٹ آپ کا جاگنا لیٹ سونا لیٹ نائٹ مرچنگ جو راتوں کو جاگتے ہیں نوجوان سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام یہ نہیں کرنا چاہیے نہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے اپنی روٹین سیٹ کرنی چاہیے اس سے فٹیلٹی پہ فرق پڑے گا بلکل فٹیلٹی پہ فرق پڑتا اس سے بہت زیادہ جب آپ لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں اور لیٹ نائٹ تک منچنگ کرتے ہیں حاصل پر میدے سے بنیوی چیزیں کھاتے ہیں کول بیوریجز وغیرہ استعمال کرتے ہیں کول ڈرنگ سے استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز ہماری فٹیلٹی پہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں بھائی جان یہ غور سے سن لیں رات کو لیٹ جاگ منچنگ منچنگ سے مراد ہے لفافے لے لینا مختلف قسم کے اور چپ چپ کر کھاتے رہنا چسکے لیتے رہنا اور اس کے بعد کول ڈرنگ پیتے رہنا کسی بھی طرح کی ڈرنگ پیتے رہنا یہ بنیادی طور پہ آپ کی فٹیلٹی پہ مردوں کی فٹیلٹی پہ اثر انداز ہوگی کیا یہ عورتوں کی فٹیلٹی پہ بھی اثر انداز ہوتی حیبیٹ جو ہیں یہ آپ کو فٹائل یا انفٹائل کر سکتی رات کو جاگنے والی جو ایک میلٹون ہارمون ہوتا ہے وہ صرف جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پیدا ہوتا ہے ہمارے دس بجے سے لے صبح چار بجے تک تو جو صبح سوتے ہی چار بجے اس کے میلٹون آتا ہی نہیں ایک تو اس کا ریدم خراب ہوتا ہے میل ہارمون ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں فی میل میں میل میں فی میل ہارمون کیونکہ دونوں کی شرع خراب ہو گئی تو اس کا مطلب اللہ نے قانون صحیح بنایا اشاء پڑھو اور سو جاؤ فجر پہ اٹھو اس کے بعد جب ان کا میلٹونین ہارمون ٹھیک نہیں بنتا تو جتنے ہمارے ہارمون جو ہمارے ریگولیٹ کر رہے ہیں ہمارے ایولوشن کو انڈا بننے کو اور ہمارے سسٹم کو خواتین کو وہ سارے میلٹونین سے ریلیٹیڈ ہیں وہ خراب ہے تو یہ تمام بچے یونگ سٹس ہیں وہ بہت زیادہ اس بات کو غور سے سنے کہ منچنگ کرنا کول ڈرنکس لینا رات کو لیٹ جی بیٹے جی اسلام علیکم جی 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 حکم کون بات کر رہے ہیں جناب غلام مرتضی حکم فرمائیے اچھا کہاں سے ہو کہ شہر سے ہو آپ رہیم یار خان سے اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے اور آپ کی بیگم کی عمر کتنی ہے تقریبا پہنتی سال دونوں کی دونوں کی ملا کے پہنتی سال یا الگ الگ پہنتی سال ٹھیک ہو گیا تو پندرہ سال سے آپ کی شادی ہے اولاد نہیں ہوئی یہ فرمائی کہ آپ نے ابھی تک پندرہ سال میں کوئی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں کیا ٹیسٹ نہیں کون سا ٹیسٹ کرایا اور کون سا نہیں کرایا بتانا دوبارہ یہ سپرم کا ٹیسٹ کرایا تھا سپرم 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 پانچ پرسنٹ سے کیا ہون ہے زرہ مشکل کام ہے ناممکن ہے میڈیکل سائنس کے مطابق اللہ چاہے تو مرضی کیونکہ اس میں نیچرل کنسیپشن ناممکن ہے آپ میری بات غور سے سن لو آپ کی وائیف کی پینتی سال ایج ہو چکی ہے آپ نے اگر آئی وی ایف کرانا ہے اپنے علاقے میں جو بھی آپ کے تیسٹیو بی بی سینٹرز ہیں وہاں پر جائیں اور تیسٹیو بی بی کرائیں کیونکہ اس کے احلی پانچ پرسنٹ میں صرف آئی وی ایف کی پوسیبلیٹی ہے یہ بات سمجھ میں آئی تمہیں برنہ تمہاری بی بی کا ٹائم گزر جائے جی ڈاکٹر صاحب سے مل سکتے کیوں نہیں مل سکتے یہ آپ نے جہاں فون کیا یہاں سے ان کا اڈریس لے سکتے ہو ان کا ویب سائٹ ہے وہ لے سکتے ہو لوکیشن مل جائے گی سب کچھ مل جائے گا اور ایک اچھی خبر آپ کی جو میں جو لوگ اپنی یہاں پہ ٹیلی فون کال کرتے ہیں اور جو لوگ اس کو ایک کلپ بنا لیں گے اور کلپ لے کے دکٹر صاحب کے پاس جائیں گے دکٹر صاحب دیکھیں یہ میں نے آپ سے فون پر بات کی تھی ان کو دکٹر صاحب اپنے چارجز نہیں کریں گی دکٹر صاحب ٹھیک ہے اپنا کلپ بنایا اس نے کہ میں نے لائف کال کیا تھا کلپ بنا لیں آپ لائف کال کا یہ جو آپ کو فزیلیٹیشن ہے یہ لاکھوں روپے کی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ لاکھوں روپے کی فزیلیٹیشن ہے جو آپ کو ملے گی تمام سرویسز دکٹر جو اپنے تائیں ہیں وہ آپ کو خدمت خلق سمجھ کے اللہ سے عجر حاصل کرنے کے لئے دیں گی میڈسن آپ لے کر آئیں گے لیکن یہ جو بات آپ فوری طور پہ جو آپ کے آئی وی ایف سینٹرز ہیں ان سے رجوع کریں کیونکہ آئی وی ایف کے علاوہ فائی پرسن میں اور کوئی پوسیمیلیٹی سائنسی لحاظ سے نہیں ہے خدا چاہے تو لیکن آپ کی ایج بریکٹ جو ہے خاص طور پہ وائف کی تھرٹی فائی میں ہے تو وہ تھوڑا سا دینجر زون ہے کیونکہ اس کے پاس ٹائم لیمٹ بریکٹ یا ونڈو کم ہے فوری طور پہ جائیے ورنہ ڈاکٹر صاحب سے آپ پتا چل سکتی دیکھ نے سے کچھ لوگوں میں پتا چل سکتی ہیں جیسے جن کو کوئی جنیٹک ڈیس آرڈر ہو جیسے کلائن فیلٹر سنڈروم کچھ مردوں میں ہوتی ہے تو ان لوگوں کو ہم پہچان لیتے ہیں ان کے چلنے سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کو پہچان لیتے ہیں کچھ خواتین میں کچھ ایسی سنڈروم ہے ٹھیک ہے ٹرنر سنڈروم ہے وہ بھی ان کا پتا لگ جاتا ہے پولیس سٹک اووریز ہیں اگر وہ بہت سویر ہیں پولیس سٹک سے کیا مراد ہوتی ہے پولیس سٹک اووریز جو ہے نا ایک دو یا تین اگر ایک مہینے میں ہوتے ہیں ان لوگوں میں ہم پولیس سٹک کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی تھیلیاں یعنی اگر بننے کی نشانیاں ہر وقت کوئی پندرہ بیس آپ کو الٹرا سونٹ پر نظر آرہی ہوتی ہے یہ پولیس سٹک ہے ایک وقت میں زیادہ سٹ بن جانا اچھا یہ بتائیے کہ زیادہ بال فیس پر خواتین کے آجاتے ہیں کیا یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے یہ پولیس سٹک سنڈروم جو ہے بیسکلی یہ ڈزیز نہیں ہے یہ سنڈروم سنڈروم کا مطلب ہے زیادہ ساری ڈزیز کا مجموعہ زیادہ ساری ڈزیز کا مجموعہ ہو جاتے جب آپ زیادہ ڈزیز کو اکٹھا کر لیں گے تو جب وہ اکٹھی ہو جائے گی this is called syndrome یعنی ہوتا یہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ پر نظر آ رہا کہ پولیس سٹک ہے لیکن وہ الٹرا ساؤنڈ فائنڈنگ ہے اس کے بعد اس کا کیا ہوگا ان کو میٹابولک ڈیس آڈر ہو جائے گا ایون وہ شوگر سے پرون ہو جائیں گے ان کے اندر اور تھائرائیڈ مختلف قسم کی بیماریاں جن کو پرولانگ ہو جیرے پر بال آ جانا جیسے ابھی آپ پوچھ رہے تھے یہ بھی پولیس سٹک سنڈروم کی بات بہت شکریہ وقت بہت کم ہوتا لیکن گفتگو جب ہو کہ کوئی بھی چیز ممکن ہے ان کے لئے ممکن ہے تو وہ آپ کے لئے بھی ممکن ہے دو چیزوں کو خدا کبھی رد نہیں کرتا اور ہمیشہ سنتا ہے ایک اللہ درود کو سنتا ہے اور رسپانڈ کرتا ہے اور ایک اللہ توبہ کو سنتا ہے اور رسپانڈ کرتا ہے دو ہمیں بھی وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحبہ کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ بہت آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق اطاف فرمائے